چیئرمن سینٹ یوسف ازاگلانی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں براہ راست لیے چلتے ہیں اس عید کے موقع پر ہمیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے کیونکہ ان کی قربانیوں کے وجہ سے انہوں نے اپنی آج قربان کر کے آپ کے قل کو محفوظ کیا ہے اور اس وقت جو مہنگائی ہے اس میں بھی میں مخیر حضرات سے اپیل کروں گا کہ وہ ان مفلس اور غریب لوگوں کا بھی خیال رکھیں جو استطاعت نہیں رکھتے اس وقت معاشی طور پر ان کے لیے بھی میں دعا گو بھی ہوں اور آپ سے اپیل بھی کروں گا ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں سبیر پارٹی کا سٹیس کیا ہے کیونکہ ایک طرف آجا رہا ہے کہ بجٹ میں آپ سے مشابہ ملی کی گئی دوسرا سر یہ قربانی پجاب صوبے کے حوالے سے دیکھیں آپ نے دو تین سوال کٹھے کیے میں صرف یہ کہوں گا کہ ہماری پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے چیئرمن صاحب جو ہیں بنابل بھٹو زرداری صاحب ان کے تحفظات یہ ہیں کہ جو ریٹن معایدہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا تھا جب حکومت تشکیل دی گئی تھی اس پہ عمل کیا جائے اور مجھے بھی جب ڈیلیگیشن آیا نون لیگ کا اور وہ مجھ سے سینٹ کے آفس میں ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے یہی گزارش کی کہ ہمارا کوئی اور مطالبہ نہیں ہے ہمارا مطالبہ صرف ایک ہے کہ جو آپ کے ساتھ ریٹن ہمارے ایگریمنٹ ہوئے ہیں اس پہ عمل درامت کیا جائے یہ چیمن بلابل بھٹو زرداری صاحب کی جو ڈیمانڈ ہے اور اس کے لیے جو سپیس ہے پنجاب میں اس کا ذکر بھی اسی معایدے کے اندر ہے اس پہ بھی عمل درامت کیا جائے تو باقی جہاں تک دوسرے معاملات آپ نے کھید وہ کسی پریس کانفرنس میں بیٹھ کے کی جا سکتی ہیں عید کے موقع پر اتنی جلدی میں اس کے جواب نہیں جائے مولانا صاحب ہم ان کو اپنا ملتان کا سمجھتے ہیں وہ ہمارے ہی تعلق ہے دوست ہیں بلکہ سرائکی میں کہتے ہیں کہ وہ دوسری جگہ پہ اوپرے اوپرے لگتے ہیں وہ اپنے نہیں لگتے ہیں تو اس لئے ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ یہاں آپ جب یہاں ہوتے ہیں تو آپ اپنے ایک فیملی ممبر نظر آتے ہیں وہاں آپ ایک سٹرینجر نظر آتے ہیں اجنبی نظر آتے ہیں اس لئے آپ کے ساتھ ہمارے زیادہ تعلقات ہو سکتے ہیں دیکھیں میں نے مہنگئی کی بات اوورال کی ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں چیئرمن سینر یوسف رضا گلانی کی ملتان نے میڈیا سے گفتگو جاری تھی ان کے جانب سے قوم کو ایتی مبارک بات پیش کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ مخیر حضرات سے اپیل ہے مفلس لوگوں کا بھی خیال رکھیں یوسف رضا گلانی اس وقت ملتان نے میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں